نمستے میں دیویان شرما یہ اگنی پرکشا کی گھڑی ہے دو طرح کے چھاتر ہوتے ہیں ایک چھاتر وہ ہوتا ہے جو اگزام سے کچھ دن پہلے پڑھائی کرتا ہے پاسونی کچھ کرتا ہے ایک وہ چھاتر ہوتا ہے جو پورے سال پڑھائی کرتا ہے اور اول آنے کی پڑھ زور کوشش کرتا ہے قدم آگے بڑھاتا ہے مدد پردیش کی سیاست میں بھی آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کوشش ہو رہی ہے لیکن اس چوبیس کی لڑائی میں تیاری کس کی زوردار ہے اس لحاظ سے میں ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے خجوراو کا جہاں ایک طرف اپنی ساسکتک دھروار کے لیے مشہور ہے تو وہیں اب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناغ سے پہلے یہ ہائی پروفائل سیٹ راجنیتی کا اکھاڑا بن گئی ہے ایک طرف جہاں کانگریس سپا کے دو لڑکوں کی جوڑی اپنی کھوی ہوئی زمین کو تلاشنے کے لیے ساتھ نکل پڑی ہے تو وہیں بی جے پی کے سب سے بڑے رڑنیتی کار مانے جانے والے امیت شاہ اب اسی سیٹ سے ایم پی کا سیاسی ماحول بدلنے آ رہے ہیں آخر امیت شاہ کی اوڑ سے بچھائے گئے اس چناوی چوسر میں کس کی ہوگی شہ اور کس کی ہوگی مات اگنی پرکشہ میں آج اسی مدد پر ہم کرنے جا رہے ہیں چرچہ بی جے پی اب اسی نارہ دے رہی ہے چار سو کے پار کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ انڈیا گرمند مضبوطی کے ساتھ لڑے گا بطور بپکش کڑی چنوٹی دے گا ان تیاریوں کے لحاظ سے مدد پردیش کی 39 لوگ سبا سیٹ بہت مہتپون ہے مدد پردیش میں لوگ سبا چناو کی تیاریاں تیز بھی ہو گئی ہیں لوگ سبا چناو میں چار سو کا اکڑا پار کرنے کے لیے ایم پی بی جے پی زور شور سے تیاری میں جھٹ گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں خجڑاؤ کی جہاں کل بی جے پی کے دگج اور کیندریے گرمندری امیت شاہ چناوی ریلی کو سمبودید کرنے آ رہے ہیں امیت شاہ کے اس دورے سے پہلے صوبے کے سیاست کا پارا ہائے نظر آ رہا ہے وہیں پارٹی کے اوٹ سے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئے ہیں لوگ سبا چناو کی درستی سے بھارت کے گرمندری جنہوں نے اس دیش کے اندر جیسے پردھان منتری نریند مہودی جی نے سارے گلامی کے پرتیکوں کو سمابت کرنے کا سنکل پلیا ہے تمہانی ہمیں ساتھی نے بھی انگریجوں کے ان کالے قانون کے طور پر جو برابار کچھن کچھ ریفلیکشن جو آتے رہے ہیں ان سارے آئی پی سی سے لے کر کے ساری چیزوں کو بدلنے کا کام دنڈ سہتہ وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کو بدلنے کا کام بھی بھارت کے گرمندری مانی امیسہ جی نے کیا ہے 93 بوت جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کی تاکت ہے جسے امیسہ جی ہمیسہ کہتے ہیں تو ان سبھی بوتوں کے بوت سمیتی کے کارکرتاؤں کا سمدیلن مانی امیسہ جی انہیں سمبودت کریں گے خدراہو لوک سبا کے لیے بسیسکر میرے لیے اور بندل کھنڈ کے کارکرتاؤں کے لیے بندل کھنڈ کی جنتہ کے لیے شعبہ کے ہے ہر بوت پر 370 بوت جو مانی پردھان منتری جی نے آبان کیا تھا جھابوا کے اندر ماردرشن کا جو ملتا ہے ہمارا شعبہ دیاکھن بوت کے کارکرتاؤں کو ایک ایک بوت 2,293 بوت ایک ایک کارکرتاؤں پستید ہوگا جب خجراؤں سے چناؤی شنکھنات ہو نہیں جا رہا ہے تو درشکوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ خجراؤں سیٹ کے سیاسے گھنٹ کیا اشارہ کر رہے ہیں بندل کھنڈ سمبھاگ میں آتی ہے مدبردیش کی خجراؤں سیٹ اس سیٹ کو بی جے پی کا گھڑ مانا جاتا ہے یہاں ہوئے 9 لوک سبا چناؤں میں صرف ایک بار کانگریس کو جیت ملی سال 2009, 2014, 2019 میں لگاتار بی جے پی پردیش شدکش ویڈی شرما یہاں سے جیتے آتے رہے ہیں پچھلی بار ہوئے چناؤں میں ویڈی شرما کو 4,92,382 ووٹوں سے بڑی جیت ملی تھی خجراؤں لوک سبا سیٹ کو بی جے پی کے گھڑ مانا جاتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کیا پٹکتہ ہے کیا ہے زمینی پوائنٹس مکہ کے اندرے بندو جس کے تہت یہ سیٹ بی جے پی کی قبضے میں رہی مدربردیش کی ہارٹ سیٹوں میں سے ایک ہے خجراؤں لوک سبا سیٹ یہاں سے پورو سی ایم امہ بھارتی چار بار سانسد رہی ہیں وہیں ایک بار کانگریس نیتا ستیبرا چطرویدی کو 1999 میں یہاں پر جیت ملی تھی جس کے بعد 2004 میں ستیبرا چطرویدی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا 1990 کے بعد سے سات بار بی جے پی یہاں سے جیت چکی ہے رانیتک جانکار کہتے ہیں کہ خجراؤں میں بی جے پی کے ووڈ بینک میں سیندھ لگانا آسان نہیں ہے اور اب مدربردیش میں چناوی بگل پھوک نے خود گری منتری امیت شاہ خجراؤں سے ہی چناوی شنکھنات کرنے بھی جا رہے ہیں 25 پروری یعنی کہ کل گری منتری امیت شاہ مدربردیش آ رہے ہیں مدربردیش دورے پر امیت شاہ گوالیر خجراؤں اور بھوپال جائیں گے اس دوران وہ گوالیر چمبل کلسٹر پربند سمیتی کی بیٹھک لیں گے بیٹھک میں گوالیر مرینہ بھنڈ اور گناہ سیٹ پر فوکس رہے گا اس کے بعد امیت شاہ خجراؤں میں آن سوا کو سمبودت کریں گے پھر شان کو بھوپال میں پربود جن سمیلن میں شامل ہوں گے مہیں مدربردیش دورے کے دوران امیت شاہ تین لابھارتی پریباروں سے باتجیت بھی کریں گے دوسری طرف انڈیا گر بندن کی بات کریں تو مدربردیش کو لے کر سیٹ شیرنگ کا فارمولا تیہ ہو گیا ہے مدربردیش میں سماجبادی پارٹی کانگریس کی بات پکی ہو چکی ہے دونوں ہی دلوں نے سیٹ شیرنگ کا فارمولا آخر کارٹ تیار کر لیا انتیس میں سے ایک سیٹ پر سماجبادی پارٹی چناب لڑے گی خجراؤں سے چنابی میدان میں ہوگی سماجبادی پارٹی جہاں اس وقت خجراؤں سے سانسد بیجی پی پردیش ادکش ویڈی شرما ہیں وہیں ایس پی کو خجراؤں سیٹ دینے پر بیجی پی تنز کستے نظر آ رہی ہے زی میڈیا سمواتا پرمود شرما جڑ گئے ہمارے ساتھ اس خبر پر اور ادھیک جانکاری کے لیے پرمود جب ذکر خجراؤں کا ہوتا ہے تو ذکر کئی دگج چہروں کا ہوتا ہے پور مکھمنتری کا ہوتا ہے موجودہ بیجی پی پردیش ادکش کا ہوتا ہے اور یہاں کی سانسکرٹی کا ہوتا ہے یہاں کی ویراست کا ہوتا ہے لیکن چوبیس کی لڑائی کے تحت شنکھنات کرنے خود امیش شاہ آ رہے ہیں موڑچا ویدھان صبح میں سمالا تھا نتیجہ کیا رہا تھا اب کیا تیاری ہے کیا چنواتی ہے دیکھیں کیندری ایک گرہ منتری امیش شاہ کے مدیو دیش دورے کو لے کے سیاسی جو پارہ ہے وہ مدیو دیش کا ہائی ہو گیا ہے اور لوگ صبح چنو میں سیاسی چھکہ لگانے کے لیے کیندری امیش شاہ منتری کل مدیو دیش کے دورے پر رہیں گے اور وہ تین الگ الگ سمبھاغوں میں بیٹھ کرنیں گے اور لوگ صبح چنو کی تیاریوں کی دیکھیں اوپننگ کر دیں گے یعنی ابھیان کی شروعات کریں گے چھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت مدیو دیش میں بتائیں گے بارہ صبح بارہ کے آس پاس مدیو دیش پہنچیں گے اور اس کے بعد سیدھا بھوپال پہنچیں گے بھوپال میں پرابد جنوں کے ساتھ باتشیت کریں گے وہ دی جی پی برگ سے باتشیت کریں گے ان کے من کی بات جانیں گے کیندری امیش شاہ وہ کیا شاہتیں ہیں وی جی پی سے کیا امید لگایا بیٹھے اور ان کو وی جی پی کو کیا اور بہتر کام کرنا چاہیے اسٹیٹ میں اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور کیندر سرکار کو اس کے علاوہ جو کیندر اور راجب سرکار کی جو یوجنا ہے ان کے پاس گرائیوں سے باتشیت کریں گے کل ملا کر یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جی پی کے سیاسی چاڑک جو رنیتی کار ہے کیندری امیش شاہ مدیو دیس میں چھائے گھنٹے دیکھیں بٹائیں گے اور وہ تین الگ الگ سمباغوں کو سا دیں گے ایک تو گھجراہوں میں رہیں گے تو وہاں سے پورے بندیل کھنٹ کو قبر کرنے کی ان کی منصہ رہے گی اور اس کے علاوہ گوالی اور چبل یہ بڑا سیاسی ہولڈ والا چھتر ہے کیونکہ بھارت جوڑو نیای آترا بھی پہنچ رہی ہے راول گاندی پہنچ رہا ہے اسے ٹھیک پہلی ایم پی میں کیندری اے گرہمنٹی امیش شاہ کا ایکٹیو ہونا یہ بتاتا ہے کہ کہیں بھارت جوڑو نیای آترا مسکل پیادا نہ کر دیں کہیں بوٹوں میں دس پرسنٹ جو بوٹ بڑھانے کا جو پلان رکھا ہے بی جی پی میں اس میں یہ بھارت جوڑو نیای آترا دکھل نہ بن جائے لہٰذا بی جی پی کل سے کیندری اے گرہمنٹی امیش شاہ مدی بدیس میں لوگ سبا چناؤ عویان کی سروعات کرنے والے ہیں تینوں ہی جگہ رہیں گے گوپال گوالیار اور خجرہ اور تینوں جگہ سے لوگ سبا چناؤ عویان کی سروعات کرتے نظر آئیں گے جمین پر جانیں گے کہ جو کیندری سرکار کے جو مددے ہیں جو عویان لے کر بی جی پی چل رہی ہے وہ ایم پی میں کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہی بہت سارے مددے ہیں عویان صاحبہ چناؤ میں تو کہندری گرہمنٹی عمد شاہ کا پلان کام کر گیا لیکن اس بار 29 کا کھیل ہے اور کانگرس پارٹی کو دیکھیں سنگل سے سون پر لانے کا بی جی پر نے پلان بنایا ہے سنگٹیم کی مددتی اور رنیتی کتنی کارگر سابعت ہو سکتی ہے حالی میں ہوئے دھان صاحبہ چناؤں میں مدد پردیش نے دیکھا تھا سیاست دانوں نے دیکھا تھا عمد شاہ رہے ہیں بیٹھا کے بھی ہوں گی رنیتی بنے گی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا پرموز جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ